انسان کے دماغ کی کوئی حد نہیں دنیا کے ذہین ترین لوگوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے دماغ کے استعمال سے اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں بنائی ہیں جسے پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی نئی چیز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا منفی پہلو کیا سامنے آ رہا ہے اسلام علیکم ناظرین 57 دنیا میں خوش آمدید جپان کی ایک چھوٹی سی کمپنی نے تین سال کی محنت کے بعد گوند اور پلاسٹک سے بلکل اصل انسانی چہرے جیسا ماسک تیار کر لیا ہے اس ماسک کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ایک ہاتھو سے بنایا گیا ماسک ہے یا اصل انسانی چہرہ کمپنی کا کہنا ہے کہ ماسک بنانے کا مقصد ٹکنالوجی کو مزید ترقی دینا ہے آج کل روبوٹ بنائے جاتے ہیں اور جتنی بھی زیادہ امپروومنٹ کر لی جائے وہ انسانوں جیسے نظر نہیں آتے یہ ماسک بنانے کے بعد اب روبوٹ بلکل انسانی جسم جیسا نظر آئے گا اس کے علاوہ اس ماسک کی مدد سے میڈیکل میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے وہ مزید سرچ کر رہے ہیں کہ اسے گون اور پلاسٹک کے علاوہ سلکون کی مدد سے بنایا جا سکے اس ماسک کے سامنے آتے ہی دنیا کی بڑی ٹکنالوجی کی کمپنیز اور پروڈیکشن کمپنیز جو موویز بناتی ہیں انہوں نے اس کمپنی کے ساتھ رابطے شروع کر دیئے ہیں ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک سوئے ہوئے انسان کے چہرے جیسا ماسک چاہیے تاکہ ہم اپنی گاڑیوں میں وہ سنسر فٹ کر سکے کہ جب کوئی انسان اگر سو رہا ہو تو اس کی گاڑی میں الارم شروع ہو جائے اس کے علاوہ سعودی عرب سے بہت سی کمپنیز نے اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں محمد بن سلمان کے چہرے جیسا ماسک چاہیے اس ماسک کا منفی پہلو سامنے یہ آ رہا ہے کہ اس ماسک کی مدد سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو آسانی کے ساتھ دوکہ دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فیس آئی ڈی جو موبائلوں میں آج کل یوز ہو رہی ہے اس ماسک کی مدد سے کسی بھی موبائل کو آسانی کے ساتھ آن لاک کیا جا سکتا ہے جس طرح سعودی عرب کی کمپنی نے محمد بن سلمان کے چہرے جیسے بہت زیادہ ماسک مانگے ہیں تو اگر یہ ماسک کسی غلط خاتوں میں آگے تو اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات سامنے آ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہے اور آپ پوزیٹیو پاکستان سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ